السلام علیکم ناظرین کیا حال آپ کا ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ صاف گو کرونا سے اور ہر طرح کی تنگ دستی اور برے حالات سے محفوظ رکھے کیا وہ لاہور شہر میں اپنی اجارہ داری قائم کرنی چاہتا تھا کیوں نوجوان لڑکوں کے ہاتھ سے کتاب لے گئے انہیں پسولیں پکڑائی گئیں کس وجہ سے ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے باپ نے پیسے دیئے ٹریکٹر کے لیے کہ لاہور سے اچھے سستے پیسوں میں مل جائے گا تو بیٹے نے وہ پیسے لاہور شہر کی رانگرلیوں میں دوستوں کی محفلوں میں ایک تعلق کو پروانٹ ٹھانے کے لیے دوستوں کے آگے اپنا ٹیگا بنانے کے لیے وہ باپ کے ٹریکٹر کے ٹرالی کے پیسے بھی وہ نوجوانوں کی نظر ہو گئے آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا اس کے اوپر الزامات ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پولیس کے عالی افسران کے ساتھ ساز باز کر کے لاہور شہر پہ بے تاج بادشاہ بن کے حکومت کرنی چاہتا تھا اجارہ داری قائم کرنی چاہتا تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بندے نے اس انسان نے نوجوان لڑکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا اور بندوکیں ان کے ہاتھوں میں دے کر ان کو اپس میں لڑایا اور اپنے illegal benefits جو انڈر ورلڈ میں کہلاتے ہیں ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی جو تنقید کا وہ شخص جو ہے نا نشانہ بنتا ہے کہانی ارشاء دمین چودری کی موسیقی 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 اور یوٹیوب چینل پہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول گے اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے انار کی پھیلاتے ہیں لوگوں کو غلق گائیڈ کرتے ہیں یہ جو پروگرم ہونے لگا یہ حقائق پہ مبنی ہیں تقریباً ساری باتیں درست ہیں اور میرے پاس ہر بات کا پروف موجود ہے چودری ارشد مین کے والد نے جب یہ لاہور آیا تو یہ ریلوے سٹیشن پہ کوئی کالیج ہے اس کالیج میں جو ارشد مین نے داخلہ لے لیا اور وہاں پر دوستوں کی ایک سوسائٹی بن گئی اس کی ساتھ ہی ریلوے سٹیشن تھا وہاں پہ فلائنگ کچھوں کے اڈے تھے ساتھ ہی بدامی بھال سارا جو سسٹم تھا آپ کو بتا ہے کہ کالیج میں جو طالب علم تھے جو اس وقت جو سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے پدماشی یا اسلے کا جو ہے نا رجحان طلبہ تنظیموں میں اور سیاست میں نوجوانوں کو کتابے لے کے پسٹل پکڑا یہ وہ دور تھا ایٹی سکس سے لے کے ایٹی ایٹی نائن کے سارا اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں ارشد امین چودری ایٹی تھری ایٹی فور میں لاہور آیا ارشد امین نے اپنا کاد کارٹ والا بندہ تھا اور ویسے ہی وہ اس کا چہرہ دیکھ کے بندہ تھوڑا مجھا آ جاتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک لگتا ہے اس کی داڑی جو تھی وہ ارشد امین کی یعنی یہ آپ کے گال سے بھی تھوڑی اوپر تھی بڑی خوفناک لگتی تھی وہ نا جب وہ کسی بندے کو تھوڑا سا ایکسپیریشن میں سخت لہجے سے بات کرتا تھا اس کی آواز میں اثر تھا کاد کارٹ کی وجہ سے بندہ ہو نا اتنے دنے بڑے بدماش ہیں بیچاروں کاد چھوٹے ہیں تو ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ایک بندہ اس کا کاد ہی بہت بڑا ہے اب اس کو بیجنگ ہے یہ اس طرح نا پرسنیلیٹی کا بھی ہوتا ہے ارشد امین چودری ڈیشنگ تھا پورا نظر آتا تھا کہ بندہ بڑا تکڑا ہے اس کی پرانی تصویریں کہ آپ دیکھتے ہوئے وہ خوف نہ آگے لگتا ہے اس بندے نے جو ہے کالیج پہ قبضہ تھا اور یہ پوری ایک اچانہ تاری وہاں سٹیشن کے ڈے وغیرہ سٹوڈنٹ جو مرضی کرتے تھے ریڈیو سے فروڈ اس لیبل سے لے کے بڑے لیبل تک کا کوئی بھی کام نہیں جانے دیتے تھے اب ناظرین ہوتا یہ ہے پولیس نے ارشد امین کو مقدمات کے دو دن افیار اگرج ہوتی ہیں اور ارشد امین کو کالیج میں آتا ہے اور اس کی انٹری وہاں پہ جاب ہوتی ہے دیال سنگھ کالیج میں تو ارشد امین کی وہاں پہ ہوسٹل میں اس کی انٹری کے بعد آپ یقین کریں ناظرین یہ وہ دور تھا کہ اس وقت جو طلبہ تھے یہ ان کو ایک بلکل قطعی طور پہ کسی سٹوڈنٹ تنظیم میں یہ بدماشی یا اصلہ کی نمائش یہ چیزیں نہیں تھیں ارشد امین چوتری نے دیال سنگھ کالیج میں انٹری ہوتے ہی اس کو دو بھائی راوی روڈ کے ان کی اپس میں پاس ایک لڑکا آتا ہے اس کا نام تھا مشتاقی دوستوں کو تو لڑکا ہی تھا اور وہ ناروال کا اشتہاری تھا اس کے پر قتلوں کے مقدمات تھے انہوں نے اس کو پناہ گاہ کے لیے جو اینا ارشد امین کے پاس بھیج دیا ارشد امین چوتری مہمان نواد تھا اور یہ بات تو تہہ شد ہے کہ وہ پیسوں کا پیسے خرچنے میں حقیقت میں وہ چوتری ارشد امین بہت دلیر آدمی تھا یہ بات تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی اور دوست اپسر یہ باتیں کرتے ہیں کہ دل کا بڑا فراخ آدمی تھا ہونا اب ناظرین وہ دیال سنگھ کالیج کے اندر آتف وغیرہ وہ کسی لڑائی میں کسی سلچلے میں دیال سنگھ کالیج پہ آگا فائرنگ کرتے ہیں کبزے کا اپڑتا یہ کیا تھا تو وہ آغا نبید اور یہ دوسرا جو گروپ آتف چوتری کا تھا ان کے پیچھے وہ اندر سے پسٹل لے کے بھاگتا ہے کالیج کے جو سٹوڈنٹ بندے نے پیچھے تک ان کے دوڑ لگائی ہے کافی آگے تک گیا ہے والمڈی چوک تک ان کے پیچھے گیا ہے تو وہ بندہ ارشد امین کی قربت میں آگیا اب وہ مشتاکی جو تھا اس کا پورشن سائٹ پہ کر دیں اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ آبت چودری ارشد امین چودری ریلویت دیال سنگھ کالیج اس کے ہوسٹل کے اندر وہ جیتے سیکھ اور سجاد سابری بغیرہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تاجر ہے برانتھر روڈکا اس کو اغوا کر کے لیں میرا اس کے ساتھ پیسوں کا لیندن ہے تو میرے لیے بڑا میری انا کا مسئلہ گر یہ کام نہ ہوا خیر وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جبار اور یہ سارے سٹوڈنٹ اس بندے کو اغوا کرنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں ارشد امین کو یہ بات جو ہے ناغوار گزر دی ہے اور اتنے میں ساجد چودری اور رانہ امتیاز آبت چودری کو ارشد امین سے جانا بل مشافہ ملاتے ہیں یہ ارشد امین کی تقریبا پہلی ملاقاسی آبت چودری تھے اب آبت چودری جو ہے نا اس کا اس وقت کوئی اس فیلڈ میں اتنا نام نہیں تھا جتنا ارشد امین ایک اجارہ داری کا سیاستانوں سے تعلق آر حامد ناصر چٹھا یہ ساتھی تعلق تھے اور مسلم نی کا ایٹی ایٹ میں اٹھاسی میں آگے ارشد امین چودری کا پورا ہورڈ تھا وہ مسلم نی کا ایٹی ایٹ میں انہیں پورا کمرہ ملا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھ کر جس دکان دار کو مردی جس مردی تاجر کو یہ درہ عمر میں تھوڑا عمر سیدھا تھا کھوچل تھا سمجھدار تھا یہ ایک آبت چودری کو یہ وہ ڈیوڈی دیتا ہے وہ ہی کام جو جبار اور ثابری وغیرہ نہیں کر سکے وہ آبت چودری سے لیتا اور آبت چودری جاتا ہے خواجہ آویس چٹا آویس چٹا مزنگ کے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ بھی سب میرے دوست بھائی ہیں یہ سب جو ہے نا عرشد مین کو صرف دکھانے کے لیے کہ یار یہ کام ہمارے لیے کو دا مشکل نہیں تھا یہ اس اٹھاسی کے دور میں اس تاجر کو لے کے دیال سنگ گولہ جا جاتے ہیں اب وہاں پہ نا ایک اس کا تھوڑا سین بھی عرشد مین صاحب کا نا وہ بندہ جو اغواہ کر کے لاتے ہیں اس کو کوئی درہت کے اوپر انہوں نے چڑھا دیا ہے اور چودری عرشد مین صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ساجد بھائی بغیرہ اور سارے نا کہ ساروں بندہ دوڑ گیا وہ تو بھار گیا کمرے سے وہ کمرے میں انہوں نے تھوڑا مزاہ اس سے کیا اس نے آوازیں مغیرہ دیں یعنی انہوں نے چیک کیا کہ پولیس آئے گی تو بندہ بولے گا کہ نہیں انہوں نے کسی آواز دیا وہ بندہ در سے بولا میں اس کمرے میں باندھوں تو پھر انہوں نے اس کو لاغت سزا کے طور پر درخت پر بٹھا دیا عرشد مین اس بندے کو آوازیں دیتا ہے وہ کدھر گئیں کدھر گئیں یہ سب باتیں نا دوستانم ہال میں یعنی ہسٹل میں تھا سین عرشد مین کا تو ناجرین عرشد مین جو ہے نا اس نے بڑا دیکھا اور ساجد چودری سارے یہ بولے ہیں انہوں نے اس کا کہا یہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ نیچے ہے تو بارال جو بھی معاملہ تھا جس طرح بھی تھا وہ پیسوں کا لیندن تھا اس سے آگے مجھے نہیں پتا عرشد مین بڑا جولی تھا پیسوں کا خرچیلا تھا وہ جو تھا مشتاقی وہ اس کے پاس پناہ کوئی دین تھا اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور عرشد مین جب یہ دیکھا گئے یہ تاجر کو یہ عابد چودری ایک خالد حسین روح خالہ ایک امجد مشتاق خواجہ عویس اور یہ سمام دوست جا رہا ہے یہ جب تاجر کو لے آئیتا تھا عرشد مین کا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے عابد چودری عابد چودری کو پر اس کا اعتماد ہو گیا عرشد مین میں آپ کو پہلے یہ بات پروگرام سے بتا چکا ہوں کہ عرشد مین کی پرسنیلیٹی اس طرح کی تھی کہ وہ جس لڑکے کو بھی کوئی کام کہتا تھا اگلا بندہ سیاست دانوں کو پولیس کے عالی عہدوں پہ فائز افسروں کو اور کریمنلز لوگوں کی ایک بہت بڑی جو پرسنیلیٹی ہے ان لوگوں کو وہاں بھی موجودگی اور مسلم نہیں کہ اس کی ٹیبل پیچھے قائد عظم بھی فوٹو اور جو وزیراعلا ہے یا جو ہمارے وزیراعظم ان کی تصویریں ہیں تو یہ ایک اپنا ششکلہ تھا اسٹرانگ کا نا عرشد مین چودری لئیے سے چلا ہے اور باپ کے ٹریکٹر کے پیسے دوستوں کو کھلا دیئے نان پکوڑے کھا گیا تو وہ شخص اب اس شہر پہ اپنی دن دگنی اور رات چگنی ترکی اس کو کہتے ہیں انڈرورڈ کہ آپ کے ایک طرف سیاست دان بیٹھے میں دوسری طرف آپ کے بدماش بیٹھے میں اور سامنے آپ کے ٹیبل ہے جس کے اوپر وزیراعظم یا وزیراعظم کی تصویر لگی ہوئے اور پیچھے بھی وہ قائد عظم کی تصویر لکھا ہے کام کام اور بس کام کام ہی ہو رہاں پہ یہ دور وہ تھا جو اجرتی قاتلوں اچھو بارلہ چھیدی وغیرہ شیخ رہیل اسگر ماجہ سکھ ان کی دشمنیوں کے بعد کا رانہ مقبول صاحب نے اس دور میں آدھے سے زیادہ بدماش مروادی تھے ان کاؤنٹروں میں یہ وہ دور تھا اب ایسے میں ارشد امین کی انٹری اور ایک ڈان سے پہلے شوٹر تو اتھائی گی شروع سے ایک پلینر اور میں نے نہیں سنا کہ اس نے کہیں کوئی ارشد امین نے خود فائرنگ کی ہو شروع سے ایک کینگ میکر ٹائم آدمی تھا تو اب وہ اس شہر پہ جو ہے نا ایک سٹوڈنٹوں کی پوری ایک طاقتور طلبہ تنظیم کا جو ہے نا وہ ایک ہڈلر بنا ہوئے اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ارشد امین چودری جس وقت دیال سنگ کالیج پہ پورا ہولڈ کر جاتا ہے تو ارشد امین سوٹی وال کوارٹروں میں کسی بندے کو تھوڑے سے پیسے دے گا اسے فلیٹ لکھوا لیتا ہے کوارٹر اس کہہ لے ہیں فلیٹ کہہ لے وہ لکھوا لیتا ہے اب وہ فلیٹ جو ہے نا وہ ارشد امین کے ایک جارہ دری کالیج میں وہ بھی لاہور کے وسط والمڈی کے اندر وہ دیال سنگ کالیج کو آسٹل تھا وہاں پہ بیٹھ کے وہ درون شہر پہ اور ادھر آکے وہ دوسرے شہر کے باقی جو علاقہ اس کو کور کرتا تھا ارشد امین کے پاس شروع سے لے کے ڈیتھ ٹائم تک لڑکوں کی ایک تعداد تھی اور لڑکے اس کے ایک حکم پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے اس بات میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں دو چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں ایک پیسے خرجتا تھا اور دوسرا وہ لڑکوں کو یوس کرنا جانتا تھا یہ بات ریالیٹی پہ مبنی ہے میں اگر اپنی باتیں مانتا ہوں تو کسی کو میں کیسے جو بات ریالیٹی پہ وہ آپ سے کروں گا ارشد امین کے اس فلیٹ کا یہ بات میں مانا بٹ اور یہ جیلا بٹ یہ سارے بھائی جو ہیں پولی بٹ وگارہ جنہیں کے شور عمر جیل روڈ میں وہ غالباً مرڈر ہوئے تھے تو یہ ان بھائیوں سے جانب بات میں وہ فلیٹوں نے انہوں نے خرید لیا ان پیسوں کے ساتھ ارشد امین نے یہ سوچا کہ اب میں دو سائٹ پہ تو میرا راج ہو گیا اس طرح لاہور شہر کے یہ لوگ اپنی اجارہ تاریخ اور اپنی جگیر بنا لیتے تھے ادھر بیٹھے ادھر کے معاملات ادھر بیٹھے ادھر کے معاملات اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو پتا ہے کہ اس بندے کی اتنے ڈیرے ہیں اور ہر ڈیرے کے اوپر کون نوجوان تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مسلم نہیں کہا اس کی چیئر پہ بیٹھوں یہ وہ دور تھا ہر بندہ وہ لوگ بس سٹوڈنٹوں گے نا ان کا اروج آنے لگا تھا کیوں کہہ لے ہاں بڑا اروج آ ہے ان کے اوپر صحافت کے اوپر وقلا کے اوپر دیکھیں یہ دوروں کے ساتھ یہ تاریخیں لہی جائیں گے اس تاریخ میں سٹوڈنٹس کا ذکر کیا جائے اگر دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اس وقت یہ جو علاقوں کے جو بدماشی اجردی قاتل تھے لاہور میں یہ نہیں سسٹم تھا سٹوڈنٹس کی اجارہ داری تھی ابھی وہ ارشد مین نے سوچا کہ میں ریلوے روڈ جو ہے ٹیکنالوجی کالیج اس کو بھی اپنے ہورڈے میں کروں اس پر قبضے کے لیے انہوں دھاپا گولا جیدہ سیکھ آبت چودری خواجہ آویس آویس چٹہ جس کو کہتے ہیں لوگ سجاد سابری اس میں خالد حسین خالہ اس میں امجد مشتاق مزانگوالا یہ لوگ قبضہ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ گارڈ قتل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا رکھتا ہوں ٹیپو ٹرگا والا اور جو ہنیفہ وغیرہ کی جو دشمنی ہیں نا میری عداشت کے مطابق وہ ان لڑکوں کو ساتھ لے کے گیا ہے ٹیپو اور وہاں پہ بندہ قتل ہو جاتا ہے یا غالباً خاتون قتل ہو گئی اس مقدمے میں افیار درجوری یہاں سے کہ اپنے آپ کو کلیر پکڑ دکڑ چدرہ ہڑی جو بھی آپ کہہ لیں ان کا بھی سیم ایسے ہوا ہے اس قتل سے جو ہے نا عابد چودری اور عرشد مین کی محالفہ سٹارڈ ہوئی کیونکہ وہ آپ کو تھا پڑ گئی نا اب یہ اتنے باشاور نہیں تھے لانگ ٹرمز کے گھوڑے نہیں تھے کہ یہ اگلوں کو پورا اپنے ہاتھ میں کر دے بھاگ دوڑ مچ گئی یہاں سے عابد چودری اور عرشد مین کی دشمنی کا بیج لگا کہاں پہ عابد چودری اور عرشد مین کا دستے راستہ اس کے لئے بندے ہوا کر کے لا رہا ہے اور ان سے پیسوں کا لیندین ہے زمین لکھا ہے پڑی جا رہی ہے عرشد میندرہ ہیوی ہولڈ میں تھا عابد چودری اس وقت اتنے نہیں تھا معاملہ کہ وہ ان کی بریق بھی نہیں میں دیکھے یہ بندے ادھر کیا کرنے بیٹھے میں ہیں یہ اندر تھم پیٹ جا رہا ہے انگوٹھا لگانے والا تھا یہ کیوں جا رہا ہے میرے جیسے ہوتے ہیں ضرور سوچتا کہ اندر تھم پیٹ گیا ہے بندے گئے ہیں گواہ انچ انچی بول لیندین ہو رہا ہے لیکن عابد چودری وغیرہ اس طرح کے نہیں تھے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں مصومیت میں مارے گئے ہیں اب یہاں سے دشنی سٹارٹ ہوئی اب یہ کدھر جاتی ہے اب ناظرین عابد چودری کو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عرشد مین چودری نے خود کو کلیئر کروا لیا ہے اور تمہیں عرشد مین نے کلیئر نہیں کروانا ہے حالانکہ جھگڑا تو عرشد مین سے سٹارٹ ہوا نا کالیج میں قبضہ اس کی خواہش تھی عابد چودری وغیرہ اس مقدمے میں اپنی جان چھڑواتے ہیں زمانت وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بعد دوبارہ مقدمہ بندر کے جیل چلے جاتے ہیں عابد چودری وغیرہ سوری عابد چودری کے ساتھ وہاں پر خواجہ عویس عویس چٹا میں لانگے میرے بھائیوں کی طرح سارے آپ کو بتایا میں نے تو خواجہ عویس اور یہ وہاں پہ ہیں اور سجاد سابری اور جیدہ سکھی ان کے اوپر ان کو یہ رنج ہے کہ انہوں نے عابد چودری کو اس کو عرشد من چودری کو جو ہے وہ اپنی باتوں میں ہمارے خلاف بڑھ گئے ہیں اور اپنی باتوں میں اسے گمہ پھر آگے جو ہے نا ہمارے خلاف کر دیا ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا اب اس جھگڑے کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی زیادہ تھی بہت جھگڑا ان کا اپس میں کافی وہ مکہ شکے کہہ لے ہیں اور بڑا ڈانس اٹھا دو نہیں وہ تھائی نہیں لڑائی وہ شدید لڑائی جو گرہ ہو گئی عرشد من چودری کی اتنی اس وقت لاہور کے اندر جڑے مضبوط ہو چکی تھی کہ وہ رات کو آٹھ سڑھے آٹھ بے جیل آتا ہے اور گلزار بڑھ سب جو سسٹنٹ سپریٹینڈنٹ اس وقت تائنات تھا بعد میں وہ سپریٹینڈنٹ سائیوال سے وہ رٹائر ہوئے ہیں اور وہ اس واقعے کے چشن دید گواہ ہیں وہ بھی موقع پر موجود تھے عرشد من چودری اندر آتا ہے وہ آگا سجاد سابری اور وہ جبار وغیرہ اور یہ جتنے بھی جو تھے دوسری بھی جیدہ سیکھ وغیرہ ان کو عرشد من ڈیوڑی بلواتا ہے ملاقلات کے لیے اور ساتھ ہی وہ خواجہ عویس اور عبد چودری کو بھی روالت ہے جب یہ آتے ہیں آمنہ سامنے ہوتا ہے تو وہاں پہ لڑائی شدت اختیار کر جاتی ہے اور عرشد من کے حد ہی پڑھ جاتے ہیں عویس جٹا اور عبد چودری اب یہ بقائدہ طور پہ لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے دیکھنا وہ ٹرن بے ٹرن ابھی آتف کا کوئی وجود نہیں ہے اس ٹوری میں آتف ان سے اگلے ٹرنور میں تھا عرشد من عبد چودری سے سینئر تھا یہ بات آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ کو لوگوں کا انڈ اور ان کا انجام آپ ضرور سنیں اور آپ کو میرے پر یقین ہونا چاہیے بات بلکل وہ جو سچ ہے خیر وہ عرشد من چودری جو ہے نا وہ پلینر تھا اس نے مشتاکی کو جو ہے نا وہ جو بندہ اس کے پاس مفروری کاٹ رہا ہے نارو وال کا اشتہاری جس کے اوپر پہلے پانچ دس مرڈر تھے اور مفروری میں وہ لوگ صرف ان کو جگہ چاہیے آپ ان کو کام بتاؤ تو میں تو پہلے ہی آپ کو کہتا ہے فیر ان لوگوں پر کام ہوتی ہیں انہوں نے انڈرگراؤنڈ یا اندھیرے میں جو بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں بہت کیے ہوتے ہیں انہوں نے جس کے پاس بھی جانا ہے ان لوگوں نے ان سے اپنے جو غیر جو قانونی کہلے یا غلط جو کام ہے وہ اپنے کروانے ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے اس لیے تو بارہ دفعہ کہتا ہوں ہی کام اچھے نہیں ہیں ان کے انجام دیکھا گئے آپ خیر وہ مشتاکی کو متحرک کرتا اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے عابد چودری کو مارنا ہے اب اتنے میں یہ پورشن کو سائیڈ بگ رہے عابد چودری کی فائرنگ ہوتی ہے اسلام پورے کے علاقے میں پپو لمبے کے ساتھ اور چھیمہ سائی والی ہے یہ بہت بڑا نام ہوئے جرم کی دنیا میں پپو لمبا بیڈن روڈ والے اور وہ چھیمہ سائی والی ہے ان کے پر فائرنگ ہوتی ہے اس فائرنگ میں آسم نسیم بٹ اس فائرنگ میں عابد چودری اس میں سلمان حمید کوکر اس فائرنگ میں خالد لمبا مزانگ والا اس میں امجد مشتاق اس میں خواجہ عویس عویس چٹا یہ چھے افراد ان کے اوپر وہ فائر درج ہو دیا گئے انہوں نے فائرنگ کی اس علاقے میں بڑا کحرام برپا ہو گیا ہے یہ رئیس ٹینگی قتل گئے کچھ دیر کے بعد ہی واقع ہے یہ غالباً اس سے تھوڑے دیر بعد ہی بات ہے کیونکہ رئیس ٹینگی ان سے پہلے کے دور کا تھا ابھی وہ فائرنگ جو ہے نا یہ پپو لمبے اب یہ میں ارشد مین سائٹ پہ آ اور یہ عابد وغیرہ کی دشمنی پپو لمبے سے سٹارٹ ہوئی اب پپو لمبے کے والد کو بہو امین کو جو ہے نا بیٹن روڈ کے پاہے قتل کر دیا جاتا ہے اب اس قتل کو اس قتل کی اف ای آر کس پہ درج ہوتی ہے خواجہ عویس مزانگ والے اس قتل کی اف ای آر درج ہوتی ہے عابد چودری خالد حسین وہ جو خالد لمبا اور امجد مشتاق یہ سلمان حمید کوکھر وہ میرے بھی ایک کیس میں وہ نامزد ملدم تھا ہمارا ان سب کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے پپو لمبے کے والد کی قتل کی اف ای آر ان کے خلاف ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پپو لمبا پپو تیلی ایک بہت بڑا جرم کی دنیا میں جوا کم سہی یدانے کا جوا اس کے ایک اچارہ داری لہور کے اندر اتنا بڑا نام کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں پپو تیلی کا جو بھائی تھا یامین اس کو قتل کر دیا گیا اب اس کی اف ای آر چھیمہ سائی والی اور پپو پہ ہوتی ہے پپو لمبے پہ بیڈن روڈ والے پہ اب یہ دو گروپ یہ دونوں ہی کٹھے ہو گئے ارشد امین پلینر تھا وہ اس کو پپو لمبے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اپنی طاقت کو چار گناہ زیادہ بڑھا لیتا ہے ارشد امین کی پہنچ میں بہت زیادہ پولیس آفیسر تھے وہ ہی پولیس آفیسر جو اس کے پاس منظور وٹو جو اس کے پاس وہ حامد ناصر چٹھا اس کے پاس محمد ہاں جنیجو ارشد امین کے پاس بہت بڑے بڑے سیاستان بیٹھتے تھے اور مسلمی ہاؤس کی گھومنے والی کرسی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کر قائد عظم کی تصویر پیچھے لگا گیا کہ وزیرحالہ وزیرحالہ کی تصویر لگا گئے تو ایک انسپیکٹر کی کیا جرد ہے وہ آپ کی بات آمانے ارشد امین کا اس شہر پہ ہورڈ ہو چکا تھا اب اس کا یہ پتہ تھا کہ آبت چودری کو اپنی مسیدیں پڑ گئی ہیں میں موقع کا فائدہ اٹھاؤں اس نے مشتاق کو ڈیتھ ورنڈ دے دیے اور اس کی سپاری آبت چودری کی مشتاق کو دے دی جو کہ پہلے سے ہی ناروال کا اشتہاری تھا اس کو کلاشنگوف دی گئی اور اب یقین کریں وہ بنتا کہتا ہے جیل میں آگے اس نے کہا کہ میں اگر جانتا کہ یہ آبت چودری تھا تو شاید میرے سے گولی نہ چلتی جیل میں جانے کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ وہ آبت چودری تھا جس نے غلام سرور للوانی کی سپریڈنٹ کی کوٹھی کی در و دیوار ہلا دیئے اتنی فائرنگ آچھی اصلے کے ساتھ سٹوڈنٹوں نے اب یقین کریں آبت چودری نے کہا تھا کہ میں پانی اس وقت پی ہوں جس وقت سپریڈنڈنٹ آف جیل کیمپ جیل غلام سرور للوانی ان کے گھر بر راجہ نصار کی کوٹھی پہ فائرنگ ہوگی ڈپٹری سپریڈنڈنٹ آپ یقین کریں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی تھے تو آبت چودری نے پانی پیا تھا اس آبت چودری کو جس بندے نے مارا جب وہ جیل میں جاتا ہے اور وہی لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آبت چودری کون تھا اس کو کہتے ہیں کہ چڑیاں تو باز مر جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اشتہاری تھا لیکن آبت چودری کو موقع پس کو دوستوں نے راست سمجھایا تھا آبت چودری کے دوست جو بہت پلوز سے خواجہ ویس خالد حسین وغیرہ انہوں نے اسے سمجھایا موت اپنا وقت مقرر اور جگہ کا تیون خود کر دی ہے آبت چودری مال روڈ پہ اسلم شامی دہشت گردی کے جاج کی تاریخ پہ جا رہا ہے وہاں پر اس شخص نے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اسے مارنا ہے اس نے اپنے فرائز ارشد من چودری کو خوش کرنے کے لیے بہخوبی انجام دیئے آبت چودری خلاص ختم ہو گیا دو سال وہی جو میں کہتا ہوں دو سال کی لائف اس میں ہم جن مشتاق کو فائر لگے آبت چودری کا قتل کی جو فائر ہے وہ سہیل موچھا اور فواز صدیقی بھی ہو گئی دو دن بعد بتا لگتا ہے کہ ملزمان کرنے والا کہ کوئی اور ہے وہ ترمیمہ بیان ایک آپشن ہوتی ہے مدعی کے پاس کہ آپ اپنی تردیو کی درخواست جو 302 کے مقدمے کے لیے ہوتی ہے آپ اس میں اگر چینج کرنی چاہیں تو ترمیمہ بیان میں آپ کلیئر کر سکتے ہیں اب اس میں سہیل موچھا اور فواز دوبارہ سے آگے اور اسی مقدمے میں یہ علیہ آس گجر میرے بھائیوں کی طرح وہ بھی اور ساتھ وہ اور ایک دو بندوں کا جو ہے ان کے اوپر خلاف فائر درجہ ہوئی عرشد بن چودری کا بھی نام تھا اب وہ مشتاقی کو اندر جا کے پتا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کون سی بڑا میں نے قتل کر دی ہے خیر ناظرین وہ کہاں نہیں وہاں پر ڈروپ کریں اب عرشد بن چودری یہ طرف آجیں عرشد بن چودری کی آبت چودری کے یہ جس وقت حملہ ہوتا ہے نا جیل پہ یہ جب آبت چودری لڑتا ہے تو عرشد بن پہ یہ اٹیک کرتے ہیں تو آبت چودری کا دوست آتف چودری اس وقت اس کی انٹری وہاں پہ ہوتی ہے اس جرم کی دنیا میں آتف چودری جو عرشد بن کے بہت کلوز دوست حاجی پرویز تھے اور عرشد بن کا کزن آرف چودری ان کے اوپر یہ مقصود باباہ کی انسپیکٹر ہیں جس یہ ایک بڑے منجے ہوئے ان کے بھائی شادی پہ یہ آرف چودری کی والدہ ان کی عزیزہ تھی ان کو شادی پہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں حاجی پرویز اور چودری آرف جو عرشد بن کے کزن نے ریائش بن کی کٹھی تھی سمنا بات چپڑ چاہ پہ پاس تو انہوں نے آتف وغیرہ نے اس کی والدہ سمیت وہ گاڑی میں تھی اور انہوں نے حملہ کیا اس حملے میں دس فائر حاجی پرویز صاحب کو اور پانچ فائر جو ہیں آرف چودری مرہوم کو لگے ہیں اب یہ دیکھیں ناظرین یہ باہر ایک لگتا سے جو ہے نا گینگ وار یہ فلمی سے انہیں لگ رہا آپ کو کہ ادھر اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کو مار دیا یہ وہ دور آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو میرے ناموں کی کریکشن سے اور میرے نام بولنے سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ بات خلط تو کر ہی نہیں سکتا کیوں کروں گا نیچے کمنٹ باکس میں جنبا پہ بیٹھے میں ریالیٹی پہ جب ذہن میں بات ہے وہ آپ سے کروں گا ابھی وہ عرشد امین چودری جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہو گیا باتا بولیں اس کے ایسے ایسے افسر میرے وہ بھائیوں کی وہ بھی بھائیوں کی طرح ہیں میں ان کا نام نہیں لے سکتا شاید وہ غیر مراسل سمجھیں وہ عرشد امین کے پاس بیٹھے ہوتے تھے جب وزیر اعظم محمد خان جنیچو حامد ناصر چٹھا وفا کی وزیر اور اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے سیاستان ریاض فتیانہ یہ سب آپ کے آگے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں تو آپ کے لئے کوئی کسی کو حکم لگانا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عرشد امین کیمپ جیل کے اندر ملازم اس کے پیچھے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چودری صاحب آپ نے ہمیں غلطی پر معتل کر دیا ہے ہمیں بحال کر دیں تو عرشد امین فونگان کو لگا کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم معتل ہی ہو یہ ایک گروش تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ ناظرین یہ جو عاطف چودری تھا نا اس کی فائرنگ سے یہ جب زخمی ہوتے ہیں نا تو یہ لڑائی بہت زیادہ طول پکڑ گئی عابد چودری قتل ہو چکا تھا عاطف چودری جو تھا نا اس نے عرشد امین کے لئے جو ہے نا برے الفاظ سوسائیٹی میں حضر عرشد امین کا ہاتھ پڑھتا تھا اس نے اپنے سورس اور تعلقات کو استعمال کر کے علاقہ غیر کے اندر عاطف چودری کے اوپر جا رہا خاصہ دار سے حملہ کروایا اور اس حملے میں وہ زخمی ہوا پولیس کو جب فائر درجیور ان کو پتا لگا یہ عاطف چودری ہے تو انہوں نے عاطف چودری کو وہ پروگرامز میں بتا چکا ہوں حامد ناصر چٹھارے بے رزیر بھٹو کو کہا اور انہوں نے گورنر سرحات کو حکم دیا کہ یہ باعفادت پنجاب پولیس کو دے دو اللہ اور آیا پولیس نے اسے افتر پلوانر اسلم سائی ڈی ایس پی انہوں دونوں نے لا کر اس کو بقاعدہ طور پر پولیس انسپیکٹر ہے ماشاءاللہ بڑے دلیر بہادر ہیں وہ بھی میرے بھائیوں کی طرح انہوں نے اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا اب دیکھیں اس گینگ وار میں کوئی بندہ جو زندہ ہے یا مردہ ہے ارشد میں ٹھیک ہے انہیں اسے 83 84 میں لہو رہا ہے لیکن یہ جو بمبار یہ جو بنے نا خودکش بمبار جو اسے پیدا کی ہیں یہ دور تین یا چار سال گئے وہ ذرا تھوڑا حشیار چلاک تھا وہ تین چار سال نکال گئے ناظرین دو سال نہیں کسی نے نکال لے میں آپ کو گرنڈی دیتا ہوں اس بات کی پولیس ٹیٹ ہے بھائی یہ ارشد امین وغیرہ ان کو دیکھ کے امپریس نہیں ہونا ان کا انجام سنو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات ہے کہ ایک لفظ صحیح ہے برداشت کر سکتے ہو آپ نہیں کرو گا برداشت کیوں یار وہ دیکھو اس بندے نے ارشد بن چوتری نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جانے کے لئے کتنی سرگل کی لوگوں کو یوٹیوب چینل دیکھ کے لوگ مجھے میسیجنز کرتے ہیں جی فلاں کا بتائیں اوہ بھائی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے میں آپ کو لوگوں کی اسٹرییں بتاتا رہا ہوں لیکن جس بندے کا آغاز اور انجام میں نے دیکھا یار وہ تو آپ سے شیئر کروں ارشد بن چوتری نے اپنے محالفوں کے قتل ہونے پہ جو ہے نا ارشد بن چوتری نے کیا کیا ہے سونے کا تاج پہنوائے ہیں پولیس افسران ان کی اخباروں میں خبریں لگیں ہیں اور شاید لوگوں کو پتا بھی ہو کسی کا نام لینے بات بتانا مقصد ہوتا ہے سونے کے تاج پہنائے گئے ہیں کہ میرا محالف پولیس نے مار دیا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر آپ کا محالف قتل ہوئے تو محالف کے بارے میں یہی سوچ رکھنی جائیے لیکن انداز جو ہے نا ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کل کو بات نہ کریں اب ارشد بن چوتری جو تھا نا اس نے مری گندر ایک ہوتل بنائیا ہوا تھا ہے وہ ہوتل جو تھا نا اس وقت وہ کروڑے کروپے کا ہوئر اور آپ کو بتائیے کروڑ کا اس وقت آج کب پچیس کروڑ سے بھی زیادہ ہوگا ارشد بن چوتری کی وہ جو پروپٹی تھی وہ اس نے سمجھ لیں کہ یہ ہی ایک پروپٹی تھی جو ارشد بنائی ہے ایک شادی کی ارشد بن نے کسی کو بھی نہیں بتا اور ارشد بن نے اپنی وائف کو اور فیملی کو جائے سمنہ بار گوڑ والا چوک میں کوٹھی لے لی اس کوٹھی کے اندر جائے نا ارشد بن چوتری نے اپنی فیملی کو رکھ لیا اور اس نے یہ سوچا کہ یہاں پہ اس جگہ کا کسی کو بھی پتہ نہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرف چوتری کا اتنا پیار تھا جب اس نے ارشد بن کو وہاں سے جاتے دیکھا ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اس کا گھر کے آگے ہوائی فائرنگ رہی ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ دو رشد بن ہے جس کے گھر کے باہر ہوائی فائر ہوئے ہیں تین چار فائر ہوئے ہیں تو وہ صرف ارشد بن کی محبت میں جو ہے نا اس نے فائر کیے کہ میرا بھائی میرے پاس واپس آ جائے گا لیکن ارشد بن جو ہے وہ ششتر ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا پتہ کیسے لگ گیا کہ میں یہاں پہ رہا ہوں اب اتنے میں جیدہ سکھ جو کہ ارشد بن کا رائٹ ہینڈ تھا اس کے اوپر بھی وہ اچھرے کے علاقے میں جو ہے نا وہ ایک حملہ ہوتا ہے اس میں خواجہ عویس چٹا مزام والے اس میں آبت چوتری اس میں رانہ انتیاز رانہ انتیاز میں فائر کرتے ہیں اور اس میں جیدہ سکھ کو فائر لگ گئے ہیں اور ارشد بن کو ایک دوبارہ ایم ایم آلم روڑ پر رانہ انتیاز نے فائر مارا ہوا ہے اس کی ارشد بن کی ٹانگ میں گولی تھی یہ ایم ایم آلم روڑ کے پر رانہ انتیاز کو اور ارشد بن کی کہیں ہوا معاملہ یہ یہ دھڑے بازی کی محال پتہ آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ارشد بن جو تھا نے اس کا بھائی کا طلب ہوتا ہے اور اس کی صلاح میں یہاں کچھ در آئیے کہتے ہیں کہ پیسوں کو لے اندر میں میاں ارشد صاحب کے پاس ایک بارٹ اور نیلم بلوگ گیا وہاں پہ اگلے دن کا ٹائم ہوا پیسوں کا یا صلاح کا جو بھی تھا ارشد بن جب واپس آ رہا تھا تو اس کی گھات اور فیلڈنگ لگ چکی تھی اس اس فیلڈنگ کی ٹیم میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے خطرناک اشتہاری جن کا ٹاپ ڈن چھپا تھا خالد چٹا سنا گجر میاں دوب ارشد بن کے حملے میں فیلڈنگ لگا کے کھڑے تھے جب انہوں نے ارشد بن کی گاڑی کو آتے دیکھا ڈرائیونگ سیڈ میں ارشد بن کا وہ جو قزن عارف چوڈری وہ بیٹھا ہوا تھا لیفٹ سائیڈ پہ ارشد بن تھا پیچھے ان کا ڈرائیور بسا تھا بڑا کلوز آدمی تھا بچ بھی گیا تھا اس حملے میں بسا نام تھا اس کا اب ناظرین اس اٹیک کو وہاں پندازہ لگائے نا جنہوں نے درجن درجن سے زیادہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہوئے حملہ کرنے والی ٹیم وہ ہے اور ہیڈمنی والے لوگ ہیں اور مارنے کس کو لگیں ارشد بن کو جو اگر بچ گا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اسی لئے آپ کو کہتا ہوں کہ دشمنی نہ ڈالیں اگر ڈالنے تو اپنے دشمن کو اتنا نرم رکھیں کہ وہ جب آپ کے سر پہ ہے تو آپ کو دو منٹ کا موقع ضرور دے شاید آپ اس کو منا لیں اگر اپنی زندگی کو اتنا سخت گزارو گے تو پھر ان اشتہاری اور تہشت کر دی اور اتنے طاقتور حملے سے آپ نے نہیں بچنا یہ میری بات کارمز پر لکھنی جائے گا جب آپ کو دشمن کو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ پجگ اور مجھے نہیں چھوڑے گا یہ کنفرم آپ کی موت کا محجب بنی لچک رکھو رویہ اتنا کسی تشخیر نہ کرو برائی کی یہ نہ کہو میں فلاں کو ایسے کر دوں اور فلاں تاکہ وہ آپ کے اوپر اچھا بارا بات لمبی ہو جائے گی اب سمجھ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں ارشد امین چودری ناظرین جس وقت اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے نا اس خبر نے لاہور شہر کے انڈر ورڈ کے درو دیوار ہلا دیئے تھا نیفے کا نام آ رہا ہے خالد چٹا یہ دیکھے پرسنل سنہ گجر میاں گاؤ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارشد امین آخری کرنا کیا چاہتا تھا کیا وہ اس شہر پر راج قائم کرنا چاہتا تھا کیا اس نے سٹوڈنٹوں کے ہاتھ سے کتاب لے کے پستول اس لیے پکڑائی کہ شہر میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کیا اس نے سیاستدانوں اور پولیس افتران کے ساتھ تعلق بنا کے اس شہر کے اندر ایک نئی روایت قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ پیسے کا متلاشی تھا کیا اسے شہرت چاہیے تھی یہ ساری چیزیں تو اس کو مل گئی تھی پھر وہ کیوں قتل ہوا کیونکہ ان چیزوں کا اس نے ذریعہ معاشر جو تھا جس سے وہ چیزیں بنائیں یا جس پیسے سے وہ اس سیڈ پہ پہنچا وہ پیسہ شاید کسی غریب سے چھینہ گیا تھا وہ پیسہ میرا نہیں ذہن پانتا کہ اس عمر میں ارشد امین کی سیڈ پہ بیٹھ کے کوئی بندہ بھی کوئی امام مسجد بھی ہوتا تو شاید وہ بھی اپنی طاقت کا استعمال کیے بغیر نہ رہتا یہ تھی ارشد امین کی کہانی ارشد امین چودری نے آتف چودری کو مروایا ارشد امین نے اسد پرنس کو مروایا ارشد امین چودری نے ریلوے روڈ گارڈ کو قتل کروایا ارشد امین نے اور ان کے علاوہ کئی پلیس مقابلے جو ارشد امین نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پلیس افتران سے مل کے کروایا لیکن آخر کیا ہوا مجھے یہ بتائے نا اس کا باپ جب ہوتل کا بات میں رفر پڑا کسی پلیس انسپیکٹر نے ان سے پیسے لینے تھے بڑے وہ بھی بھائیوں کی طرح ہیں اب آپ کہیں کہ سارے بھائی ہیں بھائی یہ سارے بھائی ہیں بھائیوں کی بات یہ آپ کو سنا رہا ہے اور کتنی کی مضبوط ہے کہ سب میرے بھائی ہیں اس پلیس انسپیکٹر نے جب ان کے ارشد امین کے والد سے کلیم کیا کہ وہ ہوتل جو اس بچارے نے پوری لائف میں اس کے مرنے کے بعد شیرز کا رفر پڑا اس پلیس انسپیکٹر نے ان کے والد کو یہ کہا کہ میرے جو پیسے بندے تو وہ دے دیں تو اس کے والد نے وہ ہوتل جا وہ لکھ دیا ان کو لیکن بعد میں جب بابا جی کو پتا لگا ہے ان کے والد سے ارشد امین کے تو انہوں نے کوئی کیا بعد میں جو بھی بات گواہوں نے بیانشان دے گئے کوئی ایسا ہوسا کر گئے باہر گیا وہ کمائا ہوا ہوتل بھی پاس نہیں رہا اور گھرولے بھی اسے استعمال نہیں کرتا ایک بھائی بھی قتل کروا لیا ارشد امین چودری کا بھائی بھی قتل ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ اب چودری کے قتل کی اف آئی آر اس کے بھائی نے درجہ کروائی ارشد امین کے قتل کی اف آئی آر بھی اس کے بھائی شاہد نے درجہ کروائی بھئی مہار جب پھر سیاست دان کہاں گئے اسے اف آئی آر کا گواہ محمد خان جنیجو بنتا اس کی شہادت جو ہے کسی سیاست دان کی پڑھتی تو میں کہتا کہ یہ سیاست دان بڑے مخلص ہیں یار یہ آپ کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں خدا رہا ان سب کو سمجھیں میں آج یقین کریں میں یہ بات کرتے ہوئے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ میں اپنی یوت کو ایک پروپر مصبت میفی دے سکوں یار میری اس محنت کا میری اس توجہ کا میری اس پیار کا خلوص کا مولے ڈالا کریں میں منجر نہیں بیچ رہا ہوں میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں نیک نیتے سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامیوں ناصر رہے ہیں اپنا خیال رکھی گا پاکستان زندہ بار